اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بولنے کی صفت دی ورنہ ایک غم ہمیشہ کے لیے غم بن جاتا نہ اہل کو اہلیت کا مقام مل جائے تو اس کی جان بھی خطرے میں ہو اور ایمان بھی مفید چیز مقدار میں بڑھ جائے تو غیر مفید ہو جاتی ہے گناہگار کا گناہ آجزی پیدا کر رہا ہو تو وہ بچ سکتا ہے چھوٹی نیکی کو کبھی چھوٹی نیکی نہ سمجھنا اور چھوٹے گناہ کو کبھی چھوٹا گناہ نہ سمجھنا اگر یہ پتا ہو کہ تھوڑی دیر بعد سب بکرے زبا ہو جائیں گے تو اب کیا لگا آج اتنا مشکل دور ہے کہ اس میں نیکی نہیں ہو سکتی پھر بھی مساجد بھری بھری ہیں اللہ کے خوف سے اپنی زندگی سے وہ کام نکال دو جو اللہ کے خوف کا باعث ہو سکتا ہے اگر ایک ہاتھ اللہ کے لئے رکھ دو تو سارا وجود ہی اللہ کا ہو جائے گا پیسہ آتا ہے غرور دینے کے لئے اور جاتا ہے مسکنی دے کر آپ کی قیامت اس دن آ جائے گی جس دن آپ نہیں ہوں گے دعا کرو تم اس عبادت سے بچو جس میں اللہ کا قرب نہ ملے شیطان اس لئے شیطان بنا اس نے عبادت کو تو مانا لیکن معبود کو نہیں مانا اگر آپ نے کسی کو قبول نہیں کیا تو یہ سمجھ لیں کہ کسی نے آپ کو بھی قبول نہیں کیا اپنے آپ کو بدنصیب کہنے کے گناہ سے بچتے رہو اگر ہم خیال لوگ ہم سفر ہو جائیں تو منزل آسان ہو جاتی ہے لوگوں سے الگ رہ کر سوچو گے تو لوگوں سے الگ سوچ مل جائے گی عبادت نجات تک پہنچاتی ہے عشق محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے بیٹا میرے بعد گھر میں ایسے رہنا جس طرح میری موجودگی میں رہتے ہو انسان کے پاس جتنے امکانات ہیں وہ سب کے سب اس لیے بھی بھورے نہیں ہو سکتے کہ زندگی کے اپنے ٹھہرنے کے امکانات کم ہیں دو منصوبوں پر کام یک سوئی سے محروم کر دیتا ہے اور یک سوئی کے بغیر اروج حاصل نہیں ہوتا ہمارا ہونا کس کام کا اگر ہمارے نہ ہونے کا کسی کو کوئی فرق نہ پڑے بھولنے والی زبان سننے والے کان کی محتاج ہے جو شخص دعا کا طالب ہے وہ خدا کا طالب ہے الفاظ ہی کے دم سے انسانوں کو جانوروں سے زیادہ ممتاز بنایا گیا ہے دس کروڑ مسلمان آزاد مملکت حاصل کر گئے اور آج مسلمان اس مملکت اور اس کی فاظت کرنے کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں ہر انسان کو ہر جلوار نظر نہیں آتا اور جنہیں کچھ نظر آتا ہے انہیں بھی بس ایک حد تک آشنائی ہوتی ہے کہانی سنانے والا کوئی نہ ہو تو بھی کہانی خود کہانی سناتی رہتی ہے تو زبزب اس مقام کو کہتے ہیں جہاں آگے جانے کی حمد نہ ہو اور واپس جانا ممکن نہ ہو انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے حتیٰ کہ شکل بھی بدل سکتا ہے لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا حق والے کو اس کا صحیح حق مل جانا ہی عدل ہے دنیا میں سب سے آسان کام نصیت کرنا ہے اور سب سے مشکل کام نصیت پر عمل کرنا ہے زبان اور کان کے استعمال سے پہلے آنکھوں کا استعمال کرنا چاہیے دنیا میں